موسیقی 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 یا کہ ٹھیک ہے میں کل تمہاری شرط پوری کرنے کی کوشش کروں گا اپنے گھر آیا حکیم لقمان جب جنگل سے لوٹے انہوں نے بھاری سے گٹھر اٹھا رکھا تھا زمین پر رکھا اپنے آقا کو دیکھا دیکھا تو اداس اور ملول سے بیٹھے ہوئے پوچھا کیا ہوا آقا تو انہوں نے ساری بات بتائی کہا کہ آپ ایسا کریں میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کل جب آپ کا دوست آپ سے یہ کہے گا کہ یا تو نہر کا سارا پانی پیو بسورت دیگر جرمانہ یا تابان فدیہ ادا کرو تو آپ اس سے یہ پوچھئے گا کہ میں نہر کا پانی پینے کو تیار ہوں لیکن کس طرف کا پیو دونوں کناروں کا پیو یا بہاؤ کی سند سے پیو تو وہ یقینی طور پر یہ کہے گا کہ دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیلو تو آپ اس سے یہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں پانی پینے کو تیار ہوں تم نہر کا بہاؤ روک دو وہ ایسا نہیں کر سکے گا اور یہ جو آپ کی شرط ہے وہ اس سے باہر آپ نکل آئیں گے تو ایسے ہی ہوا اگلے دن اس کا دوست جب آیا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے نہر کا پانی پینے کو تیار ہو جاؤ تو پوچھا کہاں کا پانی پیو اس نے کہاں دونوں کناروں کے درمیان کا پانی پیو تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو کہ تم بہاؤ کرو میں پانی پینے کو تیار ہوں کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہا کہ بس شرط جو ہے یہی پر ہماری جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس طرح جو ہے وہ بچ گیا اس کی نہ املاک پہ قبضہ ہو سکا نہ اسے اپنی آنکھیں دینی پڑی تو بہت خوش ہوا حکیم لقمان کی دانائی سے اور جب گھر آیا تو کہا کہ تمہارے حکمت اور فراست کے بنا پر آج میں نے بہت بڑی جو ہے وہ بہت بڑے خسارے سے میں بچ گیا اور اسی وجہ سے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں تو من اوتی الحکمت فقد اوتی خیرن کسیر ہے کہ جیسے حکمت اور دانائی عطا کی گئی اللہ تعالیٰ عنہ سے خیر کسیر عطا کیا ہے تو آئیے چلتے ہیں بھا مکیم صاحب کے پاس اور ان کا خوبصورت کلام خوبصورت شاعری ان کی غزل آپ کی سماعتوں کی نظر جی حکیم صاحب غزل کا مطلب ارشاہ اتنا بڑا خود کو خریدار مسلم اتنا بڑا خود کو خریدار مسلم سب کو متائے کچاو بازار مسلم واہ واہ کیا کہنے اتنا بڑا تو خود کو خریدار مسلم سب کو متائے کچاو بازار مسلم جو دل میں آئے کر تجھے روکوں گا اب نہیں جو دل میں آئے کر تجھے روکوں گا اب نہیں مجھ کو تو اپنی راہ کی دیوار مسلم کیا کہنے کچھ دن رہے گا رنج تری بے وفائی کا مغموم ہوں بہت مجھے بیمار مت سمجھ اور مت سوچ اب یہ کونسی مسند پہ ہیں مقیب یہ قوم کے دلال ہیں سردار مت سمجھ اس نے بغور سن لیا ایتور حال دل اس نے بغور سن لیا ایتور حال دل اس کی نظر جھکانے کو انکار مت سمجھ مقرر ایشاد اکین صاحب اس نے بغور سن لیا ایتور حال دل اس کی نظر جھکانے کو انکار مت سمجھ سب کو متائے کچاو بازار مت سمجھ سب کو متائے کچاو بازار مت سمجھ اتنا بڑا تو خود کو خریدار مت سمجھ بہت آمدہ اکین صاحب بہت آمدہ دیکھیں آپ کے دو محبین فون لائن پر موجود ہیں دیاواتی جی پہلے آپ کا استقبال کرنل صاحب آپ کو بھی خوش آمدی تھوڑا سا انتظار جی دیاواتی جی السلام علیکم بین علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دیواتی جی بین میں تو بہت اچھی ہوں اور آپ کو جی سے اس پہ جی سلام پہ میرے عوض سنتی تھی آپ نو بجے ساڑھے آٹھ نو بجے آپ کے پہتے نا تو میرے عوض سنتی تھی آپ پوست پر میرے عمت نہیں ہوتی تھی فون لگا لوں آدھ کر لوں آپ کا ہمیشہ خیر مقت سوال پوچھتے ہیں سب میں کیا پوچھوں آپ کا ہمیشہ خیر مقت ہم آپ کے پیارے سے سلام کا آپ کے خوبصورت باتوں کا ہمیشہ سواگت ہے بہت بہت اچھا لگتا ہے جی بتائیے سلام علیکم بھائی عذاب جاہین سلام علیکم بھائی کو دیکھ کے تو میں بہت خوش ہوگی اور اتنی تکلیف اٹھائی اور اتنی بینوں کے ہوتے ہیں میرے بھائی کے کوئی تکلیف پاس آسکتی ہے بینے کھڑی آگ گیا تو تکلیف کو تو بادنی پڑتی ہے نا وہ بہا سی ماشااللہ 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 تکلیف آلہ ماشااللہ 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 اور آپ بھی ہمارے لئے بگوانے اور میں تو اتنی گرب میں ہوں میرا بھائی اتنا اچھا ملا ہمیں بہت اچھا کہ ہمیں تکلیپوں سے دور کر دیا بے شک اور بھائی صاحب میری جتھاری تھی ان کو سگر تھا اور ان کو میں نے نمک جتون اور جتون کا سرکا اور دم ان کا گوند یہ دے رکھا ہے تو ابھی ان کو کاف کی آرام ہے ان کو ٹھہسو ٹھہسو سگر ہو کے وہ انسرانٹی کے لگا سی تو ابھی تو ان کا ٹھیکہ چلے رہا ہے میں نے بولا دو مہنے بعد دیکھنا کم ہو جاگا تو سب بہت دعا دے رہے ہیں جنہیں دروں سے میں تلکھ لکھ 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 رکھ رکھ کے فیتنے لوگوں نے دعا دی میں اپنے بھائی کو کم بتا پا ہوں گی واقعی آپ جیسی بہنوں پر ناز ہوتا ہے دیابتی جی بہت نصیب سے تنی پیاری بہنیں ملتی ہیں کیوں حکیم صاحب ہاں دیکھئے بہر اپنی جگہ پیار اپنی جگہ اور حقیقت کا اظہار اپنی جگہ واہ واہ کیا کہیں بہائی سے بہن کے کچھ تقاضے بھی ہیں بہائی سے بہن کے کچھ تقاضے بھی ہیں سہن کے بیچ دی بار اپنی جگہ باز یہ عشق میں لطف آیا بہت محبت ہے کہ مجھے بخار ہے لیکن میں نے کہا ہے سب یاد کر رہے ہوں گے تو میں بیوی کو بھی اس نے کہا آج مت کرو میں کرنے میں جاؤں گا بہت لوگ انتظار کرتے ہیں دیابتی بہن جیسے تو کیا شیر پڑھا تھا کہ باز یہ عشق میں باز یہ عشق میں لطف آیا بہت جیت اپنی جگہ ہار اپنی جگہ بہت شکریہ بہت امدارکین صاحب رنگ بھر دیتے ہیں آپ ہمارے اس پروگرام میں بہت بہت لطف آتا ہے کرنل صاحب استقبال آپ کا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ تور پر آگ لگی لوگ تماسہ دیکھیں دل میں دیکھا ہے تجھے تور کی جانید نہ بھلا آئینہ دیکھ کر پتھر کی طرف کیا دیکھیں سب سے پہلے سب سے پہلے بولا تھا کہ آپ ریٹائرمنٹ نہیں لیں سب سے پہلے آپ کی طرح پیشگی سب سے محافی چاہتا ہوں اور میں نے ہی آپ کو بولا تھا کہ ریٹائرمنٹ نہیں لیں لیکن حالات کچھ ایسے بند رہے ہیں کہ آپ پہلی پرست میں ریٹائرمنٹ لیں اچھا آپ اب بھی اپنا قول بدلتے رہتے ہیں نہیں نہیں بدلوں ہوا اس وان نہیں بدلوں ہوا اچھا وجہ اس کی یہ کہ میں پڑا دکھا تو نہیں ہوں وہ نہیں کوئی علیم ہوں لیکن کچھ اسارہ دے سے ہوتے ہیں جو اسارہ دے دیتے ہیں کہ اب جو ہے وقت ہو گیا کری بہتر اگلی کالر کو شامل کر لیں حسنہ صاحبہ استقبال آپ کا والیکم السلام جی بہن والیکم السلام حکیم صاحب سے کہاں چلیں گے پھر بہت مجھے افسوس ہو رہی تھی ہاں بولنا ہے السلام علیکم والیکم السلام بہن ٹی وی کا والیم تھوڑی دیر کے لیے میوٹ کیجئے جی بتائیے اللہ تعالیٰ سیحت و سلامتی دے اور اسی طرح انشاءاللہ رو برو ہوتے رہے جی بتائیے سوال کیا ہے بہن آپ کا ہاں سوال یہ ہے کہ ہم اپنا ریکوستر آئے ہیں ہم تو ہمارا پیس مجھے دوں ترہا ہے بہت سوالے ہم گئے ہیں بس اس کے پیس میں ہٹی ہے خوڑا سے اللہ ہو گیا ہے اور بولنا ڈاپٹر ہٹی بھی بھر گیا ہے اور خائروڈ بھی ہے بہتر میں خون نہیں ہے اور تکار میں انفیکٹر ہے سارا سوال پر آئے ٹھیک اللہ حکیم صاحب کو بھولی ہے ہم کو دعا کریں دعا میں جلدی سے اکتا ہو جائے بالکون انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اکیم صاحب کمر میں درد ہے پیٹ میں درد ہے شوگر ہے اور تھائرہ ہے ہاں تھائرہ ہے ٹھیک سالے کی مطلب پڑ گیا ہے ٹھیک 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 دیکھیں تھائرہیٹ کے لیے دھنیا ایک چمچ صبح نہار مو کھائیں اور ایک چھٹکی نمک زیتون پانی میں ملا کے اس پانی سے کھایا کریں صبح نہار مو اور رات کو سوتے وقت اور ڈاکٹر کی دوا بھی لیں اور جلدی تھائرہیٹ کنٹرل ہونا ممکن ہے اور شوگر کے لیے یہ آتا ہے گوند جامون جامون کا گوند ایک ایک چھٹکی صبح شام کھانے سے پہلے یا بعد میں دو بار ایک ایک چھٹکی لیں اور ڈاکٹر کی دوا بھی لیں تو آپ کی شوگر بھی بہت جلد کنٹرل ہونا ممکن ہے اور اسی نسکے سے آپ کا پیٹ کی تکلیف بھی اچھی ہو سکتی ہے ایسی ڈیٹی وغیرہ وغیرہ اور اگر کمر میں درد ہے تو گوند سیاہ آدھا آدھا گرام دو بار لیا کریں اللہ آپ کو شفا دے سکتا ہے شیری صاحب بتائیں کیا سوال ہے السلام علیکم السلام علیکم برکاتہ سکتا ہے کیا سکتا ہے ملہ شکریہ جی وہ ان کی شابی کا رسطہ ہو گیا تھا کچھ پرشانی کے لگے سے نہیں ہو پا لی گی تو اٹھار اکٹوبر کو آپ سے دعا تھی کہا اور دیت ناؤنبر کو ان کی شابی ہو گئی ماشاءاللہ الہمدلاللہ ماشاءاللہ سپاناللہ اللہ بڑا کارساز ہے اب لگتا ہے کہ اپنا کام تپ سے ہٹ کر دعا تاویز کا نہ ہو جائے ہندی چینل پہ بھی اور غدو چینل پہ بھی سب دعا کو کہتے ہیں یہ ناچیز اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے کبھی اجتماعی اور کبھی کبھی انفرادی اور اگر میری دعا سے لوگوں کو ایسا فائدہ ہونے لگے تو میں بہت زیادہ مشکول اللہ کا کہ مجھ جیسے گناہگار آدمی کی بھی اللہ دعا حبول کرتا ہے بہت مبارک میری طرف سے بہت سلامتی بچی کو پیار کریں اور بتائی کیا سوال ہے شیری فون لینڈ پر موجود ہے ایسا لگتا ہے شیری سے رابطہ نہیں رہا حکیم صاحب جی ایک کالر رہا رہا ہے اپنا نام بتائیے جی نام بتائیے اپنا اپنا نام بتائیں فون لینڈ پر جو موجود ہیں اس وقت اپنا نام بتائیں سوال کیا ہے ہلو اکلام لیتا ہے جی شما بتائیں کیا سوال ہے والے سلام میرا نام رحمت صاحب ہے جی رحمت صاحب ہے استقبال ہے آپ کو فرمائیے جی میرا تجازہ آپ کی مرے گی وہ مغون کیا مگائی چی میں ہم اور وہ مغون بار مینہ بھی مگائی چی ٹھیک ہے کتنے فیصد فائدہ ہے کتنے پرسنٹ فائدہ ہے آپ کو تھڑا آرہا تھا بیٹھنا تھڑا بیٹھ پکلے میری سوال میں تجلوکر میں بیٹھ پکلے جی مزید کیا کہنا چاہتی ہیں کیا جاننا چاہتی ہیں کہ یہ چیزیں اور کتنے دن استعمال کریں ہاں 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 تھوڑا سا انتظار سنا اپنا سوال بتائیے ہاں پہ بتائیے کیا سوال ہے ہاں شما صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے رابطہ نہیں رہا شما سے جی حکیم صاحب جو ہماری پہلی کالر تھی رحمد النصہ صاحبہ ان کے لیے کیا آپ کی رہنمائی ہے گون سے ہے گون مورنگا وغیرہ مگوائی ہے فائدہ بھی ہے مزید کتنے دن اور استعمال کریں اسے دیکھیں یہ خدرتی دوائیاں ہیں جو راو میٹریل کے روپ میں آپ کے سامنے پیش ہوتی ہیں اصلی لینا شرط ہے اور کسی کسی کو بہت جلدی فائدہ ہو جاتا ہے کسی کو تھوڑا دیل بھی لگ جاتی ہے آپ مکمل فائدے تک ان کو استعمال کر سکتے ہیں اور بس یہ کہ اگر کمر میں گھٹنوں میں تکلیف ہے تو ویسٹن ٹوائلٹ آپ کے گھر میں ہونا چاہیے اور بس ایک التماث یہ کہ جب آپ کو اللہ فائدہ دے تو اس کے حوائد اور اس دوائے کو اپنے تک نہ رکھیں اپنے اطراف اپنے آڑوز پڑوز اپنے فرینڈز میں اس کا پرچار پرسار کر دے تاکہ دوسرے لوگ بھی بہت بہت مدد سے تکلیف میں رہتے ہیں دوائیں کھا کھا کے کنیاں خراب کر لیتے ہیں اور پھر آپ کو دوسروں کی خدمت بھی کرنی ہے ہمارے ساتھ جڑنا ہے اور ہمارا جیسا کام آپ کو کرنا ہے کہ لوگوں کو ایسی زندگی جو بغیر کسی مرض کے زندگی گزار سکیں تو یہ اچھی دوائیں ہیں ان کی پہشچان ان کی جو مقدار ہے وہ آپ یاد رکھیں اور لوگوں کو فائدہ پہنچائیں بہت شکریہ ایک خاتون اور ہے فون لائن پر سید جہاں نام بتا رہی ہیں اپنا اگر آپ کا نام درست لے رہی ہوں بہن تو اپنا سوال بتائیے میرا نام نیر جہاں ہے نیر جہاں جی نیر جہاں صاحبہ فرمائیے اسلام علیکم آپ دن لوگوں بہلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ سب سوال جی آپ کو سیدود پر تحزیل تیوی دیکھ رہے تھے آج سلام پر کل سے دیکھ رہے ہیں میں جی جی نیر صاحبہ تیوی کی وڑی نمی توڑی دیر کے لیا میوٹ کر دیجئے بتائیے کیا کہ تو اس کے انسان کو اٹھا کرتے گئتے ہیں آئے فون لگائے اس نے صاحب ہی نہیں رہتے ہیں حکیم شاہم حکیم صاحب ارسا ہے میرے شگر کرتے ہیں میں اقتیاں سے جامن کا گون مگایا اس تاہم پر میری کنٹول کر لیتی اب کئی جن سے بڑھا کر رہی ہے پتہ نہیں ایسا کیا ہو رہا ہے اور دوسرا یہ ہے پر دوسرا زمار یہ ہے کہ میری پندیوں میں گتے کو مہت سکتا ہوتا ہے ٹھیک 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 یہ گون جامن جو ہے یہ بہت فائدہ کرتا ہے لیکن جس شگر کے مریض کو ابھی پیٹ میں خون میں انفیکشن ہو تو کوئی بھی شگر کی دوا کام کرنا بند کر دیتی ہے تو آپ کے پیٹ میں انفیکشن ہے انفیکشن کی دوایں ساتھ ملیں اپنے ڈاکٹر سے اور گھٹنوں کی تکلیف کے لیے گون سیاہ ہادہ ہادہ گرام دو بار کھانے کے بعد استعمال کریں گے تو آپ کو فائدہ ہونا ممکن ہے لیکن انفیکشن کا علاج ضرور کر آئے میرا تجربہ ہے کہ جب انفیکشن ہوتا ہے خون میں پیٹ میں یا کہیں بھی تو شگر کی دوایں کام کرنا کم کر دیتی ہیں یا بند کر دیتی ہے شگر والے غور سے سنیں اس بات کو شگر کنٹرل کرنا بہت آسان ہے لیکن اگر انفیکشن ہوگا خون میں پیٹ میں کہیں بھی لیور میں تو اس کا فوراں علاج کر آئے کریں شگر کی دوا آپ کی تبھی کام کرے گی نہیں تو آپ پریشان ہو سکتے ہیں نسرین صاحب بتائیں کیا سوال ہے ہلو اسلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ و برکت حاکم صاحب پوئی جنور السلام علیکم علیکم السلام علیکم سوال میں شکر پہلا سوال بچی ہے ہماری دس سال کی اس کے پیر میں گندرہ بوت ہو گیا خوسی ہو گئی دوسرا سوال میکل بولی تھی ہم سات سال کا بچہ ہے بات میں کرتا اس کو کھانے میں کیا کھانا کیا نہیں کھانا تیسرا ہماری پیسٹی کو ایک سال کی دن جاری ہوئے بعد میں ایک سال کے بعد مہواری آئے بچہ ایک سال کا ہے تو انہوں موٹے ہو گئیں کیونکہ کھانے میں ایک سالا ان کا پیارہ سوچ گیا ہے تو انہوں کھانے میں کیا کھانا اور چوتھا آولاد کے لیے کیا کھانا شکریہ سوال ٹھیک ہے آپ کے تیسرے سوال پر حکیم صاحب نے کل بڑی مفصل رہنمائی دی تھی بہرحال لیتے ہیں باری باری سوالات ہم بچی جو دس سال کی ہے ڈینڈروف کا مسئلہ ہے حکیم صاحب خوش کی سردی کے موسم میں بڑھ جاتی ہے کیا کریں ایک تو جو ہم خواتین جب بالائی کا گھی نکال لیتے ہیں وہ رات کو تھوڑا سا سر میں خوب مالش کریں یا دن میں کریں اور پھر ایک دو گھٹے لگا رہے ہیں اس کے بعد غسل کر لیں اس سے بھی ڈینڈروف کا جانا ممکن ہے اور علسی اور دھنیاں کو ہلکا سا بھون کر پوڈر بنا لیں اور ایک چمچ روز کھلائیں بچی کو اور ایک چھٹکی نمک زیتون پانی میں ملا کے اس سے کھلائیں تو بچی کو فائدہ ہونا ممکن ہے جو بچہ بات نہیں کرتا ہے اس کے لیے دودھ کیے تو اس کے دودھ میں بادام کا تیل روگن بادام شیری کہتے ہیں میٹھے بادام کا دل یعنی کھانے والا مالش والا نہیں ایک چمچ ملا دیا کریں دودھ میں اور لمبے عرصے تک دیں تو اس کو فائدہ بمکن ہے مزید تثمیلات کے لیے آپ اس کی ریپورٹ بھی شیئر کر سکتے ہیں جن خاتون کو ماہواری کا مسئلہ تھا حکیم صاحب اگر ماہواری رک جائے تو خواتین بچیاں موٹی ہونے لگتی ہیں اور اگر یہ کوئی مرض ہے تو اس کے لیے آپ ایک ہفتے میں ایک چمچ حلدی دودھ میں ملا کر اس بچے کو پلائے کریں ایک ہفتے میں ایک بار مہینے میں چار پانچ بار اور اگر یہ ماہواری ہے اس وجہ سے رکھا کہ وہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثریت میں خواتین جب بچے کو فیٹ کراتی ہیں تو ماہواری آنا بند ہو جاتا ہے اور جب بچے کا دودھ چھوٹ جاتا ہے تو وہ اپنا پانے لگتی ہے اپنے مرض کی صحیح تشخیص کریں اس کے حساب سے ان کا علاج کریں فائدہ ہونا ممکن ہے اولاد کے لیے کیم صاحب بچے نہیں ہیں اور دیکھیں اگر مرد میں یا عورت میں خامی ہے تو ایک چمچ اس اگول کی بوسی ایک گلاس دودھ میں ملائیں اور اس میں اپنی ضرورت کی شکر یعنی میٹھا بھی کر سکتے ہیں اور ایک چھٹکی اس میں گون چل گوزہ ملا کر روزانہ ایک بار وہ خاتون استعمال کیا کریں اور اگر مرد پی لے لیں تو بہت اچھا ہے بس ایک خوراک رات کو سوتے وقت دوہر آتا ہوں ایک چمچ اس اگول کی بوسی تودھ میں ملائیں اپنے حضب ضرورت اس کو شیری کریں میٹھا کریں اور ایک چھٹکی گون چل گوزہ کے ساتھ یہ استعمال کریں گے تو بہت جلد صاحب امید ہو سکتے ہیں انشاءاللہ یہ صدح جی سے بات کرتی ہیں جی صدح جی فرمائیے فون لائنگ پر موجود ہیں ہاں ہاں بتاو دیکھ میں تیو بند کر دیتا ہوں جی بہتر میری تیاری بیٹی ہے خرام آلے کام ملکو بھی آداب اے انت اللہ دورہ تھا تو بھی میں مکسے رکھ رہا ہوں وہ آپ کیا کلام پڑھتے ہیں ہمارے پاس کا جواب ہی نہیں ایسا آپ کی شام میں کچھ پہتے ہیں دیکھیں گے نہ سمجھیں اگر ایک روٹی ہو جائے تو شما کی جئے گا ہمیں اردو نہیں آتی آپ کے الفاظ اتنے بھاری ہوتے ہیں ہمیں ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں جاتے ہیں اتنا بڑا خود کو خریدار مجھ سمجھ ست کو مہدائے کچھ آئے باجار مجھ سمجھ جو دل میں آئے کر تجھے رکوں گا اب نہیں مجھ کو تُو اپنی رہا کی دیوار مجھ سمجھ کچھ دن رہی گا رنج تیری بے وفائی کا مضموم ہوں بہت مجھے بیمار مجھ سمجھ میں سوچ اب یہ کون سی مجھ سمجھ بھی ہے مقیم یہ قوم کے حال بلال ہے ہزار مجھ سمجھ اس نے باؤت خود لیا ایک دور حلے دل اس کی نظر جب ہم کو انتار مجھ سمجھ کیا ہے کہنے سدھا جائے وہ ماتا ایک باجار مجھ سمجھ اتنا بڑا خود کو خریدار مجھ سمجھ ماشادنہ کیا کہیں اور کیا چھوڑیں آپ سے لئے ہم جو سمجھیں کچھ بھی نہیں آتا جہا آپ بہت سمجھدار ہیں پڑی لکھی بی بی ہیں اور ہم جو نام لکھا شاپ ہے ہم کیا کہیں آپ دونوں کے بارے رہے ہیں کسر نفسی سے کام لے رہی ہیں سدھا جی آپ خود کو جو ہے کم نہ سمجھیں آپ کا کمال یہ کم ہے کہ ادھر سنا اور ادھر اذبر ہو جاتا ہے آپ کو یاد ہو جاتا ہے فوری طور پر آپ سنا بھی دیتی ہیں پیش کر دیتی ہیں یہ کمال یہ ہنر سب کو نہیں آتا جی سلام ہوت رہی یہ حکیم صاحب کا کمال ہے ان کی صحبت کا اثر ہے جی یہ حکیم صاحب کا کمال ہے ان کی صحبت میں رہ کے سیخ پائی میں تھوڑا وہ جو کچھ آتا ہے ادرہائی سیجا کچھ نہیں آتا آپ جس بھی سیوا کرتے ہیں تو کوئی لوگ تھوڑی کر سکتے ہیں گر وہ کہ میں سہائی کرنے ہوں اور دیکھ مدلہ کہ میں دیکھتی ہوں کہ دنہ سارتے کرتے ہیں کوئی ایسا ہو نہیں سکتا دنہ سارتے اپنی سیوا کرے گا اپنی اس کے بتائیں لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں دوائے دیتے ہیں دیکھنے دن کرنے پلے دیکھنے سے بتاتے ہیں کہ ہماری ایسوں کی کی پہ آپ یہ کری دیے کریے اور ان کو دیکھنے تو کبھی بتاتے ہی نہیں کہ میری کک لو یا کچھ کرو لوگ کو فائدہ بھی ہوتا ہے نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھی لو یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں اچھی لو کبھی فائدہ ہوگا اگر اچھی نہیں لوں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا بے شک بہت شکریہ صدا جی تو بڑی قدردان ہے اور ہماری ٹیم بھی ان سے ملاقات کر کے آئی ہے ان کا انٹرویو لائی ہے بہت جلدی ان کا انٹرویو منظریں آپ پر آئے گا اور صدا جی بہت بڑی قدردان ہے اور اس سوگون میں اتنی قدردانی اور اتنی ایکٹیو ہے مجھے ٹیم نے بتایا شیل جاتایا گینے کہ اتنی ایکٹیو ہیں اور یہ کرکشت کے بڑے لوگ ہیں جن کی بہت زیادہ عزت اور مرتبہ ہے اور ہم جیسے معمولی آدمی کی قدر کرنا ہمارے لئے قابل ستائی سے ایسے ہی لوگ ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں تاکہ ہم اور جب سیوہ کر سکیں آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے بارے میں اچھے خیالات رکھنے کے لئے زہرہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے ہمارا حضرت wording پتری ہو گیا تھا اس کے کے شایدی میں آدھا ہم سمجھنے تھا ہی مرد آتھا اس کے کے شایدی میں پتری ہو گیا اس کو اپس سن گوا پانچھے تاریس کا دیل سن جل رائی اب ہم ابھی پہ بھرسل کا دعوات کیا جاہا ملا تک ہم کب کیا گوھر ناکری دیلے کھا آپ کا کمپنی کا دعوامانائی نام پاکستان اٹھا داندھا ٹھیک ہے یہ بتائیے آپ کی وہ پتری کتنی بڑی ہے اس کا سائز کیا ہے وہ پتری نکل گئی آپ جاننا چاہتی ہیں کہ آپ کھانے میں کیا کھائیں ہیں کھانے میں کیا تھا بہتر ٹھیک ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار ترنم صاحبہ فون لائن پر موجود ہے جی بہن بتائی کیا سوال ہے سلام علیکم والیکم السلام والیکم السلام جی ترنم پیر میں سوژن ہے اور سبڈ لگ جاتے بار بار ٹھیک ہے جی حکیم صاحب ترنم کے لیے کیا رہنمائی آپ کی سوژن کہاں بتا رہی ہے پیر میں سوژن ہے ان کو اچھا دیکھئے سبڈی کا علاج تو تین چار مہینے کریں اور وہ یہ ہے کہ سپستان انناب السی یہ ایک اچھا نسخہ ہے جو سو سو گرام خریدنا ہے سپستان انناب السی سو سو گرام خریدیں انناب پی گھٹٹی نکال کر پھینک دیں اور تیس گرام پیپلیں اس میں ملائیں جو کچن کے گرم مسالوں میں پائی جاتی ہیں پیپلہ مول بھی کہتے ہیں ہندی میں تیس گرام پیپلیں باقی چیزیں سو سو گرام ان کو پارڈر بنا کے ایک چمچ سوٹا چائے کا چمچ بھر کے صبح نہار مکھالیا کریں ضرورت ہوتا ہے رات پر سوتے وقت بھی لے سکتے ہیں گرم پانی سے لیں کھٹی چیزیں چھوڑ دیں ممکن ہو تو دودھ بھی چھوڑ دیں تو یہ خاصی نزلہ چھیکے بلگم سردی کا ایک بہترین علاج بانا جاتا ہے یونانی میں اس سے کفی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے اور سوجن ہے درد ہے اگر کہیں بھی تو اس کے لیے آدھا آدھا گرام گون سیاہ صبح اور شام کھانے کے بعد لیا جائے تو آپ کو فائدہ ممکن ہے زہرہ صاحبہ کے لیے کیا رہنمائی ہے حکیم صاحب آپریٹ کرا لیا انہوں نے گول بلیڈر کو پتھری بھی باہر نکل چکی ہے پوچھانا چاہتے ہیں کہ کھانے پینے میں کیا چیزیں استعمال کر رہی اس کے علاوہ کالا گون سیاہ وہ استعمال کر رہی تھی اشوگندہ سپستان ان ناب یہ ساری چیزیں پر انہوں نے منگوا لی ہیں تو یہ کیسے اور کب استعمال کریں ان کو پاورڈر بنا کر ایک ایک گرام تین بار کھانے کے بعد پانی سے یا کم چربی کے دوسرے لیں اور جن لوگوں کو بھی پتھری ہوتی ہے خاص طور پر پتے میں تو سمجھ گئے کہ وہ چربی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں تو اینیمل چربی کا استعمال کم کریں یا اپنے کھانے میں ادرک لہسن زیرہ کسرس سے استعمال کیا کریں ادرک لہسن زیرہ اور دھنیا اگر کسرس سے استعمال کریں اور کسی کا گائل بلیڈر یعنی پتہ ریمو کر دیا گیا ہے یعنی نکال دیا گیا ہے تو یہ چار چیزیں اگر کسرس سے استعمال ہوں تو یہ گائل بلیڈر کا کام کرتی ہے جی عرشی صاحبہ فرمائیے آپ کا سوال کیا ہے نہیں ہے ان کے پیر میں سوڈان ہے گھٹنے کی نیچی یہ مسئلہ کس کا ہے ہرشی ہماری امی کا اچھا عمر کیا ہے ان کی ان کی ہے 53 اور دکٹر کو دکھا ہے تو انہوں نے بلے ہیں کہ ویڈی کو اس نام کا بیماری ہے وہ ہے بلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کی ہے کیا ہم سوڈان ہے میں آپ کے پیدا ہے میری عمر کے لوگ موجود ہیں اور جس گھر میں مجھے سے بڑے بڑیاں ہوتی ہیں ان کی گھر میں درد ہوتا ہے کبھی نسوں کا کبھی پٹھوں کا کبھی ویڈی کوس وین کا کبھی گھٹنے کا کبھی ڈس کا کبھی کمر کا کبھی کچھ نہ کچھ دد ہوتا ضرور ہے دنیا کی ایک بہترین دعویٰ جسے ہم گوند سیاہ کہتے ہیں میں نے اپنے تجربے میں اس سے بہتر اپنے چالیس سالہ تجربے میں اس سے بہتر کوئی دعویٰ نہیں دیکھی جو ایک راو میٹریل کے شکل میں ہے اس کو اصلی خریدنا آپ کی ذمہ داری ہے اور صرف اگر آدھا آدھا گرام استعمال کیا جائے دو بار ناشتے کے بعد اور رات پکھانے کے بعد تو کسی بھی قسم کا درد کو فائدہ ہونا ممکن ہے اسحاق بھائی فرمائی کیا سوال ہے آپ کا ہاں جی میں نام سے بولے جی اس سوال ہے آپ کا اسلام علیکم بالیکم اسلام اپنا نام بتائیے ہم نے نام شہناز پردین ہے جی شہناز صاحبہ میرے یہ سمسی ہے دو سوال ہے ایک تو میرا پوٹ بار بار پشاب آتا ہے ٹھیک ہے جی ایک تو پشاب بار بار اس کو در پشاب آتا ہے بہت زیادہ ٹھیک ہے آپ نے شگر ٹیسٹ کروائے اپنا ڈائیبیٹیس ٹیسٹ کروائے ہیں شگر تین چار مہینے پہلے پڑایا تھا اس میں تو آیا نہیں تھا کچھ لیے ٹھیک ہے دوسرا مسئلہ کیا ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک تو کالا گون مگا رکھا اور جیتون کا نمک بھی اور تل گوزہ گون بھی مگا رکھا تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تل گوزہ گون بھی کھائیں اور کالا گون بھی کھائیں جی ہے گون تو نقصان تو نہیں ہے کوئی آلگ آلگ ٹھیک ہے جی ہے کن سا اچھا دیکھئے یہ دونوں گون ایک ساتھ لیے جا سکتے ہیں اور چل گوزہ گون کی خوراق ایک چھٹکی ہے اور گون سیاہ کی خوراق دو چھٹکی ہے ایک وقت میں اور دو وقت تک لے سکتے ہیں یہ جو پشاپ کی جاتی ہے یہ تقریبا ہر گھر میں ہونے لگی ہے رات پھر پشاپ کو جاتے ہیں چھ ساتھ آٹھ بار تک لیکن یہ جو آپ کے پاس چل گوزہ کا گون ہے یہ کمال ہے دیکھئے ایک تو السی آپ جانتی ہوں گی السی کو لے کر ہلکا سا پون کر پاڈر بنا لیں اور ایک آتا ہے دانے دانے سے ہوتے ہیں لاج بنتی کہتے ہیں لاج بنتی کو بھی پاڈر بنا لیں پاڈر سائی ہوتا ہے وہ تو اور ان دونوں کو مکس کر لیں اب ان دونوں کے ایک چمچ کھانا ہے اور ایک چھٹکی اس میں گون چل گوزہ ملا کر دن میں ایک بار یا دو بار بس لے لیا کریے پشاب کی زیادتی جن کو قطرے کی شکایت ہے جن کو وائٹ ڈسچارج کی شکایت ہے جن کو بار بار پشاب آتا ہے جن کا مسانہ کمزور ہے اور بھی بہت ساری بیماریوں کے لیے یہ نسخہ بہت اچھا ہے اور دن میں ایک چھٹکی دن میں ایک بار یا دو بار لے سکتے ہیں اور کونسی آدھا آدھا گیرہ دن میں دو بار کریں تو آپ کا فائدہ موکین ہے محمد بھائی کیا سوال ہے آپ کا اسلام علیکم علیکم السلام رحمد علیکم مجھے سانساتیس کی پروبلم ہے ویسے ہوتا کہ آئے کے لیے میرے آدھے سر تو نہیں کہہ سبتا مطلب فور ہیڈ میں جسے کہتے ہیں سامنے آنک کے اوپر جسٹ رائی سائزن بہت زیادہ پین رہتا ہے اور جب ہوتا ہے تو اتنا پین ہوئیتا ہے کہ مجھے کبھی کبھی انیشن لگانا پڑ جاتا ہے جبکہ آچال میں آپ کی جو ہے آرکر ماجون اور آپ کا سر بانسیا اور آپ کا ایک نمک زیتون اور کھانے کا سوڑا الفی یہ تین آپ کے نسخے میں استعمال کر رہا ہوں تقریباً دو مہینے سے اور وہ بھی کر رہا ہوں آپ کا لاجبن تھی کے بیٹ بھی یوز کرتا ہوں تو کیا اس سے بھی اس کا کچھ فائدہ تو لے گا یا کوئی آرکھ سے کوئی دعویٰ آپ کو اب تک کتنا پرسن فائدہ ہو چکا ہے محمد بھائی مجھے ایکیلی بہت زیادہ فائدہ تو نہیں ہے لیکن ابھی کوئی ڈاکٹر نے حکم صاحب نے کہا تھا دو تین مہینے کم سکنے کھائیا تو ابھی دو تین اواز میں سوچوں گا کہ اس سے اتنا فائدہ ہو ہوں انشاءاللہ اللہ مزید آپ کو شفا دے تھوڑا سا انتظار سعیدہ صاحبہ سوار بتائیے میری بیٹی کو گھوٹنے گھوٹنے اس میں درد بخط رہتا ہے اور کچھ گلدے کی بھی خرابی ہے اس کو عمر کیا ہے عمر 45 سال کی ٹھیک ہے جی اکیم صاحب اور دیکھئے گھردوں کی صفائی کے لیے اور اس کی پرابلمز کے لیے ہلسی ہلکا سا بھولنے اور اس کا ایک چمچ ہلسی کھلایا ہے ایک چھٹکی نمک زیتون پانی میں ملا کے اس کے ساتھ تو انشاءاللہ گھردوں کے لیے کافی بہتر دبا ہم اسے مانتے ہیں اور آپ استعمال کر سکتے ہیں گھٹنوں کی تکلیف کے لیے سب سے مشہور اور کامیاب نسخہ میری نظر میں گونسیا ہے صبح آدھا گرام ناشتے کے بعد اور آدھا گرام رات کو کھانے کے بعد یہ استعمال کرائیں اور ممکن ہو تو ان کے گھر میں ویسٹن ٹوائلٹ ایک کرسی والا بیت الخلا ہونا چاہیے نہیں تو یہ تکلیف پارہا ہوتی رہے گی تو کوشش کریں اگر نہیں ہے تو وہ لگوال ہے انشاءاللہ بچی کو فائدہ ممکن ہے محمد بھائی کے جو سوالات ہیں حکیم صاحب سینوسائٹس کا پرابلم ہے پیشانی میں ان کو درد ہوتا ہے درد اتنا شدید ہوتا ہے انجیکشن لینے پڑتے ہیں آر کیر استعمال کر رہے ہیں گون سیاہ اور نمک زیتون السی یہ تمام چیزوں کو بھی جس طرح آپ نے بتایا ہے وہ بھی استعمال میں ہے مزید کیا رہے ہیں نوائیے اور دیکھیں یہی نسکہ استعمال کریں تین چار مہینے اور یہ ایکسرسائز ضرور کریں یہ ایکسرسائز جیسے میں کر رہا ہوں یہ آپ سیکھ لیں یہ کان یہاں ملانا ہے یہ تین منٹ ہونی ہے پورے دن میں چاہے ایک ایک منٹ کر کے تین بار میں کریں اور ایسے پوری طرح اسے بوڑے یہ تھوڑی یہاں تک آجاتی ہے یہ ایکسرسائز کریں اگر آپ بھول جائے تو یہ جو پروگرام ہم کر رہے ہیں یہ راہ نجات اس کا نام ہے یہ آپ سرچ کریں گے اگر یوٹیوب پر تو یہ آپ اس کو دوبارہ دیکھنے کے لیے آپ راہ نجات سرچ کریں یوٹیوب پر یہی پروگرام جو ہماری اور آپ کی بات چیت ہو رہے ہیں یہ سب آپ کو ریپیٹ مل جائے گا جتنی بات چاہے دیکھ سکتے ہیں اور کتنے بھی نسخیں روزانہ جو ہم پروگرام کرتے ہیں وہ راہ نجات کے لیے عزیز سلام ڈال دیتا ہے آپ بارہا یہ نسخ جات استعمال کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں ندیم بھائی فرمائی کیا سوال ہے لیکن سلام اللہ و بھائی براہمت اللہ و برکاتہ و ذرا بولند آواز سے ندیم بھائی خیادت سے ہے والدہ بھی خیادت سے ہے الحمدللہ بیگمہ السلام کہی دوال دل سے میرے دعا پر دکھیں انشاءاللہ بہت شکریہ دو سوال معلوم کرنا ہے جی تو جو ہماری اہلیہ کو پیروں میں درب رہتا تھا وہ تو 90% فائدہ ہے اللہ کا شکر الحمدللہ باقین راق سے دریافت کرنا ہے کہ اب وہ دوائی اکیتی کھا دی رہے ہیں اور پریش جائری رہے ہیں جی تو سوال دیا ہے کہ مجھے دل کا آرگا وہ ایک آپ کے لئے دل کا فیار ہے میں نے وہاں در ہی دی رہے ہی دکھایا تھا اس پارک میں تو انہوں نے بتایا ہے کہ دوائی مستقل کھانی پڑے کیا کہا گیا تھا لیکن وہ تو بچ گیا تھا اب رابطہ ہو نہیں پایا کیونکہ کنگام نہیں آرہا تھا مجھے دعا کرنا ہے کہ اب مجھے کس چیز کا استعمال کرنا ہے وہ محلول بھی مرے پاس موجود ہے اور ان چیزوں کا پرین سکنا ہے کولسٹرول زیادہ بڑھا رہتا ہے میرا اور بڑھ پیسر ہائی رہتا ہے اور حکیم صاحب جو ہے وہ میرے بڑے بھائی صاحب کی بلکل ہمشکل ہے انہوں کو دیکھ کر تو ایسا وہ ہوتا ہے والدہ بھی وقت وہ کرتے ہیں جب حکیم صاحب کو دیکھتے ہیں جب وہ مسکراتے ہیں ان کی حرکات و سکنات بلکل بڑے بھائی صاحب پر ہم جو ہمارے دس سال پہلے وہاں جواب کے دل کی کیفیت ہے ندیم بھائی نہ جانے کتنے لوگوں کے دل کی کیفیت ہے کچھ چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے اور دعا جو ہے وہ تقدیر کو ٹال دیتی ہے مقدر میں جو کچھ لکھائے مکتوب ہے اس میں کوئی بندہ پر نہیں مار سکتا ہے اشارے کرنے کو کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن دعا سے آسمان پر لکھے گئے بہت سے فیصلے بدل جاتے ہیں آپ سب سے یہی التماس ہے کہ اتنے مخلص انسان ہے حقیم صاحب میری یہ کیا وقت کہ میں کچھ کہہ سکوں نہ میرے پاس الفاظ ہیں نہ میری بسات ہیں لیکن قوم کا سچا خادم جو صرف اپنے چھوٹے 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 نسخوں سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی میں راحت اور سکھ چین آسانیاں پیدا کر رہے ہیں آپ سب سے بس یہی التماس ہے بہت دیر سے میرے بھی دل کی کیفیت جو تھی وہ یہی تھی زیر و زبر کی کیفیت تھی آپ نے دل کی بات کہہ دی بس یہی کہنا چاہیں گے کہ دعاوں میں یاد رکھئے گا حقیم صاحب کو اللہ تعالی آپ سب کو بھی صحت و سلامتی دے تھوڑا سا انتظار شیخ یوسف صاحب سے بات کر لیں جی یوسف بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں یوسف بھائی فون لائن پر موجود ہیں لگتا ہے رابطہ نہیں جی یکیم صاحب ہلو جی یوسف بھائی باتیں سوال علیکم صاحب فرمائی ہمارے وائس کو خانے چھنا 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 ہوجاتے اور ہم سے آتا کرا سفند ہو جاتے ٹھیک ہے جی اکیم صاحب اور آمین کو ایک خوافے سے کمبر میں گرہ دے رہا بائی سے اپنے میں تجلیب ہوئی سانیہ سنیہ میں ایسا کچھ بھی نہ رہا بائی سے اپنے محب دونے چلیے یا بات ان کی جانے چلیے بائی سے اپنے سنیہ سنیہ سکتے میں کمبر میں پکے دے رہا چلی اچھا دیکھئے یہ درد یہ پریشانی تقریباً سب لوگوں کو ہوتی ہے چاہے انہیں علم ہو یا نہ ہو کہ ہمارے کمر میں نسے دب جاتی ہے جس اپنی اپنی تھوڑی سی سرک جاتی ہے اور اس کی اعتیات سب کی الگ الگ ہوتی ہے کسی کو چلے میں بیٹھنے میں پرابلم کسی کو طرح طرح کی کسی کو ٹانگوں میں درد آیتا ہے کسی گھٹنوں میں کسی کو پیدلیوں میں کسی کو پیروں میں تو وہی نسخہ جو میں بیشتر کہتا ہوں یہ ان بیماریوں کے لئے بہت کمتی ہے گونسیا خریدے اصلی نقلی بیشتر لوگ دے رہے ہیں اصلی خریدے آدھ آدھ گرام کھائیں کھانے کے بعد دو بار دن میں اور آپ دیکھیں گے کہ کھاتے کھاتے آپ وہ اللہ کا عائدہ دے دیا ویسٹر ٹوائلٹ جب ہونا چاہیے ایسے لوگوں کی گھر میں جن کے گھر میں کمردت یا پیروں کے تکے خرید ہو چکے ہیں اور اہلیا کو ایک چھٹکی کھانے کا سوڈا اور ایک چھٹکی نمک جیتون دو گلاس پانے ملاک دیا دن میں ایک بار یا دو بار پیائے کریں کھانے سے پہلے بھی دے سکتے ہیں بعد دن چالہ اٹھ کو قائدہ بھی کنا ممکن ہے لیجی سالہ بھائی بھی تشریف لے آئے بہت دن سے آپ کا انتظار تھا سالہ بھائی استقبال ہے آپ کا فرمائی اسلہ آلیکم اسلہ اللہ علاکت یعنی نین میں گورنا یہ بیماری کیوں ہوتی ہے سارا جس کا علاج کیا ہے سالہ بھائی تھوڑا سا انتظار آپ سے پہلے ذرا سی ہم آپ کو انتظار کی زحمت یہ دے رہے ہیں کہ ندیم بھائی کے سوالات لے لے رہے ہیں انہوں نے بتایا دو باتیں ایک تو اہلیہ کے متعلق جاننا چاہے کہ وہ درد جو ہے اس میں الحمدللہ نوے فیصد فائدہ ہے مزید کیا کرے دوسرے ان کو دل کا جو آرزہ ہوا دو مہینے پہلے اس سلسلے میں آپ کی کیا رہنمائی ہے ہم دیکھیں اللہ پر بھروسہ رکھے اور وہ محلول جو میں بتاتا ہوں آپ کے پاس موجود ہے یعنی ادرک لحسن اور نیوکالس اور کلونجی یا جیتون کا اصلی سرکا آپ کے پاس موجود ہے یہ پیا کریں دو تین بار دن میں کھانے کے بعد انشاءاللہ یہ آرزہ آپ کا جاتا رہے گا ایسا میرا تجربہ ہے اور بہت مبارک کہ آپ کی زوجہ کو اللہ نے نبے فیصد فائدہ دیا گھر میں اگر ویسٹن ٹوائلٹ نہ ہو تو وہ ضرور لگوانے اور اب چند روز میں ان کی مکمل فائدہ ممکن ہے علاج چھوڑے نہیں وزن زیادہ ہے تو کم کر لیں اکثر خواتین گھروں میں رہتی ہیں تو اکثر ویٹ بڑھ جاتا ہے ان کے قط کے مطابق ان کا وزن لے آئے تو آپ دونوں کو فائدہ ممکن ہے گھرانی اللہ سے مدد مانگیں نسخہ استعمال کریں سالار بھائی کا سوال لیں گے حکیم صاحب اور ندیم بھائی کیا کھانا ہے کیا احتیاط ہے اس کے لئے انشاءاللہ ہم آپ کو کل تفصیلی طور پر حکیم صاحب کے ذریعے رہنمائی بہن پہنچانے کی کوشش کریں گے سالار بھائی نے خراراتوں کا ذکر کیا ہے کیسے ان سے بچا جائے کیم صاحب لیکن زیادہ تر خواہد ہیلڈی لوگوں کو آتے ہیں اور اس کے لئے کچھ آلات بھی بن گئے ہیں جو ہم موپر لگا لیتے ہیں تو خراراتے رک جاتے ہیں خراراتے آتے ہیں ان لوگوں کو جو مو سے سانس لیتے ہیں ناک سے سانس نہیں لیتے ہیں اگر گلے پہ ورم ہے تو گلے کا علاج کریں وزن زیادہ ہے تو وزن کم کریں اور کچھ لوگوں کے خراراتے اس وجہ سے بھی رک جاتے ہیں کہ اگر وہ سیدھے لیتے ہیں سیدھا لیتنے پہ خراراتے آتے ہیں میں بھی ایک سا سیدھا لیتا ہوں تو میرا مو کھل جاتا ہے اور لوگ بتاتے ہیں خراراتے آتے ہیں تو میری طریقیب ہے کہ جب خراراتے آتے ہیں تو میں کلوٹ لے کر سو جاتا ہوں خراراتے بند ہو جاتا ہے اس کا علاج ہے لمبا علاج ہے جو آپ کو مناسب لگے اور آپ میں آپ جو مرض لگتا ہے میرے بتائے مطابق اس کے حساب سے علاج کر سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ حکیم صاحب انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی اسی طرح ناظرین سے بھی آج کے لیے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ